Welcome to my vlog میں ہوں آپ سب کا بھائی سحیل نواز اور آپ دیکھ رہیے سحیل نواز خان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو آج کی vlog ہماری فرصہ جی گیاروہ روزہ ہے اور ہمارا فرصہ لاغ ہے اور میں ابھی سہری کے لیے ہی اٹھا ہوں سہری کروں گا اور پھر ہم نماز کے لیے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں میں ابھی سہری کرتا ہوں تو دوستو اب ہم نے سہری کیا اور اب ہم نماز کی تیاری کریں گے دیکھی سکتے ہیں کہ میں نے بلکل تیاری کیا نماز کے لیے اب ہم جائے گے نماز کے لیے مسجد کے طرف ہماری روانگی ہوگی تو آئیے جاتے ہیں نماز کے لیے روانہ ہوا جی گھر سے اور قیل دیا جی گیٹ بھی کول دیا اور باہر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہوم ٹاؤن یہ آپ دیکھی سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور یہ موسم بھی کافی اچھا ہے بارش بھی ہوا ہے یہ آپ دیکھی سکتے ہیں بہت بارش ہوا ہے آج رات یہ ابھی ہم جانے والے ہیں مسجد کی طرف جی مسجد کی دروازے میں اندر ہوا تو نماز کڑا ہوا تھا نماز کیا اور اپنے گیٹ پہنچ گی تو ویلکم بیک میں ابھی اٹھا ہوں تقریباً بارہ بجے اٹھا تھا لیکن ابھی ٹائم جو ہے وہ بارہ تیسے اس آدھے گھنٹے میں میں نے توڑا کان کیا اور ابھی ہی میں نماز کی تحاری کرنوں گا کیونکہ آج تو جنبے کا دن بھی ہے تو ابھی آپ دیکھی سکتے ہیں کہ میں بلکل فرش ہوں اور میں نے نماز کی تحاری کیا اور میرے ساتھ میرا بھائی ازان نواز بھی موجود ہے جائیں گے ہم دونے نماز کے لیے ازان نواز بھی ساتھ ہے تو آئیے چلتے ہیں نماز کی طرف یہ جی آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہ ہماری گھر کے سامنے والی گلی ہے اور یہ ہم جاتے ہیں اب نماز کے لیے آپ دیکھی سکتے ہیں روانے ہوئے ہیں ازان نواز بھی میرے ساتھ ہے اور ملکل روڈ پر پہنچ گئے دوستو یہ آپ دیکھی سکتے ہو کہ موسم تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ بارش ہی ہوا ہے اور اس روزے میں اگر بارش ہو تو روزے پھر بہت ہی اچھی ہوتی ہے ویسے بھی بہت اچھی روزے ہیں اس سال لیکن جب بارش ہوتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا جمال روزہ ہے یا نہیں نماز کیا اور آیا واپس تو بلاول بھائی کے ساتھ ہم کڑے ہوئے بلاول بھائی کا دکان ہے ادھر ہمارے ماللے میں آتے آتے ایک دوسرے دوست بلکہ دوست نہیں بلکہ بھائی کے ساتھ ملے ارسلان خان وہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے مجھ سے چھوٹا بھی ہے لیکن میں اسے دوست کے نظر پر نہیں دیکھتا بلکہ میں اپنے بھائی کے نظر پر ہی دیکھتا ہوں اور آتے ہی آتے گھر پر پہنچ گئے توڑا گپ شپ اس کے ساتھ ہم نے راستے پر لگایا اور گھر ہم پہنچ گئے تو اب دو بجے ہو گیا اور میں نے اپنا بیک لے لیا اور اکڈمی کی طرف روانہ ہوا میں پریشن کے لئے ابھی جاتا ہوں آئیے ہمارے ساتھ رہے یہ دیکھیں اب میں بازار پہنچ گیا بازار میں میں جاتا تھا یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں پریشن کے لئے جاتا ہوں نیچے پل کے طرف ہم آئے پل تک ہم پہنچ گئے یہاں ہی ہماری اکڈمی ہے لیکن وہ دیکھو یار یہ ویو یہ آپ دیکھ سکتے ہو پل کے پاس آگے جاتا تھا تو دیکھا بہت سے لوگ تھے میں نے کہا یہ کیا ہے میں بہت حیران ہوا کہ کسی کا جگڑا تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بجلی کے لوٹ شٹنگ کے بارے میں آئے ہیں اور اپنا اختجاج ریکارٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے بٹاگرام کے مشارعان آئے ہیں جاتے جاتے اکڈمی کے طرف تو اکڈمی تک پہنچ جاتے ہیں تو میں دو بجے یہاں آیا تھا اور ابھی چار بیس ہے ابھی میں اکڈمی سے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دوست اور ہمیں جو ہوئے اکڈمی کی چھٹی ہوئے اور اب ہم گھر کی طرف جاتے ہیں جب میں اکڈمی سے گھر پہنچ گیا تو اپنے ایک گراؤن گیا جس میں ہمارے دوست ولیبال کھیلتے ہیں میں ادھر گیا لیکن میں خود ولیبال نہیں کیلتا کیونکہ مجھے یہ کیل پسند نہیں ہے اور میں اس ساروں کا تماشا ہی کر رہا تھا اور دیکھتا تھا کہ کون گیم جیتا ہے مجھے کرکٹ گیم بہت پسند ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے محلے میں اس طرح کرکٹ کا گراؤن نہیں ہے پہلے تھا لیکن اس میں اب لوگوں نے اپنے گری بنائے ہیں اور ابھی تک ہمارے محلے میں کرکٹ کا گراؤن نہیں ہے تو ہم اس ٹائم ہم توڑا پریکٹس کرتے ہیں اپنے گھر کے سامنے ایک گلی میں ہم پریکٹس کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میرا ورسالان کا میچ ہے دوستو یہ میچ اس کا ٹائم میں نے جیتا اور آپ کو میچ کا اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کہ میچ کو جیتا ہے انشاءاللہ میں ہی یہ میچ جیتوں گا ٹائم میں نے جیتا ہے بٹنگ تک میں کڑا ہو گیا تو میں نے مقررہ تین آوروں میں ایک او ون ٹارگٹ دے دیا ایک او ون ٹارگٹ میں نے دیا ہے جی تین آورز میں ٹیک ہے یہاں یہ ٹارگٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں گیم نہیں ہوتا ادھر دیوارے ہیں اور خوشی کا بات یہ ہے کہ میں نے وہ میچ پر جیتا اس کو میں نے دوسرے بار پر آؤٹ ہی کیا تھا اور میچ میں نے جیتا تھا تو دوستو آج کے لئے اتنی علاق کافی تھا انشاءاللہ ملیں گے دوسرے علاق میں اور تک تک کے لئے مجھے دے دیا اجازت والسلام تینکس فار واشنگ تینکس